سدر اردوان کی مسلم ممالک کو ڈالر سے آزادی کے لیے زبردست تجویز برادر اسلامی ممالک کو مقامی کرنسی میں ٹریڈ کی تجویز دے دی ڈالر کی کمر اب ٹوٹے گی سود پر مشتمل موجودہ عالمی معاشی نظام کی جگہ مستقبل میں نفع نقصان کے اشتراک پر مپنی اسلامی نظام لائے جائے گا مسلم ممالک آگے بڑھیں اور کرنسی پریشر ختم کرنے کے لیے باہمی تجارت میں مقامی کرنسی استعمال کریں ترکی نے اس مقصد کے لیے پاکستان ملاشیا اور قطر کو ڈالر پر سے اپنا انحصار کم کرنے کا مشورہ دے دیا صدر اردوان کا اوائی سی کی معاشی اور تجارتی کمیٹی سے اجلاس میں خطاب دوسری جانب پچھلے چند سالوں میں چین نے بھی بڑی تعداد میں سونے میں بھرپور سرمایہ کاری کی ہے اور اب چین اور روس مل کر ڈالر کو ایک طرف کرنے جا رہے ہیں اور اپنی ٹریڈ کو آہستہ آہستہ ڈالر کے بجائے یوان میں تبدیل کر رہے ہیں چین نے اپنی ڈیجنل کرنسی بھی لانچ کر دی ہے اس صورتحال میں چین نے سعودی عرب کو بھی ایک بڑا پیغام بھیج دیا ہے جس میں ڈوبتی ہوئی سعودی معیشت کے لیے ایک ایسا ڈرافٹ پیش کیا گیا جس کے تحت چین کے جانب سے سعودی عرب کو ہر سطح پر ممکن مدد فراہم کی جائے گی چین سالانہ سب سے زیادہ تیل سعودی عرب سے خریدے گا سعودی عرب میں سرمایہ کاری بھی کرے گا اور مستقبل میں سی پیک میں سعودی عرب کو بھی شاید شامل کر لیا جائے لیکن اس سب کے لیے چین نے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ جتنی بھی ٹریڈ کرے گا اس کے لیے یا جتنا بھی تیل خریدے گا اس کے لیے سعودی عرب کو ڈالر نہیں بلکہ یوان میں ادائیگی کی جائے گی ڈالر پر سے انحصار ختم ہونے سے اس کا فائدہ صرف چین کو نہیں ہوگا بلکہ تمام عالمی ممالک کو اس کا فائدہ ہوگا جبکہ چین سے ہونے والا فائدہ براہ راست پاکستان تک منتقل ہوگا جبکہ دوسری جانب ترکی بھی اب مقامی کرنسی میں ٹریڈ کی بات کر رہا ہے